تمام طرح کی داریفیں حمد و سنا بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اس اللہ رب العالمین کا لاک لاک شگر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں مکمل مہینہ اللہ نے عطا فرمائے اور وہ مکمل مہینہ پانے کے بعد مجھے اور آپ کو عبادات کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سال کے ہر مہینے میں اسی طرح ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کے لئے اپنے عقاد کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے یہ چھوٹی سے حمد و سنہ کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھڑکتی اس گمرا قوم کو سیدھی رہ پر لانے کے لئے دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ سمجھا بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لئے صرف کر دی اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسے عمال بتلائے تاکہ یہ امت ان عمال پر عمل پیرا ہو کہ اپنے رب کو رازی کر لے جائے جیسے رمضان گزر چکا تو شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے چھے روزوں کی تعلیم دی ہے اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجی محترم سامین اور سامیات پردانشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائی اور چھوٹے بچوں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعلیٰ کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک کامل مومن جو اپنے آگ کو ایمان والا سمستہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں تو ایسا شخص اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب قد اف لہ من تزکہ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنا تسکیہ کرے اپنا محاسبہ کرے اپنا تسکیہ کرے کہ میں نے رمضان اپنی زندگی میں پایا کہ میں نے اس رمضان کا جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا کیا رمضان کی جو عبادتیں تھی وہ عبادتیں میری زندگی کو چینج کر چکی ہے کی نہیں کر چکی ہے کیا میرے جو آدات و اخلاق تھے جو رمضان سے پہلے رمضان کا پورا مہینہ آیا تو میرے اندر ان اخلاق کو اس نے ختم کر دیا کی نہیں کیا کیا میرے اندر جو برائیاں تھی میرے اندر جو خرابیاں تھی وہ خرابیاں ہم سے دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیا ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے کی نہیں ہو چکا ہے کیا ہم اللہ کے لئے متقی بن گئے ہیں کی نہیں بن گئے ہیں کیا ہمارے اندر وہ خوف و خشیت و للہیت اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ جو اللہ نے کہا یا ایوالذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا لالذین من قبلكم لعلیکم تتقون کہ لوگوں یہ جو روزے تم پر فرض قرار دیئے گئے تھے جن روزوں کو تم نے رمضان ان کے پورے مہینے میں رکھا یہ کوئی آپ کے لئے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض قرار دیئے گئے تھے لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لعلیکم تتقون تم لوگ متقی بن جاؤ تم لوگ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جاؤ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جاؤ تم مجھے اور آپ کو اپنا تسکیہ کرنا ہے کہ قد اف لہا من تزکہ کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تسکیہ کیا اپنا محاصبہ کیا اپنے نفس کو اس نے جھجوڑ کر پوچھا کہ میں نے رمضان میں عبادتیں اتنی ساری کی میں نے رمضان میں نفل نمازیں نہیں چھوڑی میں نے رمضان میں فرض تو فرض میں تو تحجد کی پوری پابندی کرتا رہا قیام اللہل کی پوری پابندی کرتا رہا قرآن کی تلاوت خود بھی پڑھتا اور قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا تو کیا میرے دل میں وہ تقویہ آیا یا نہیں آیا کیا میرے اندر وہ اللہ کا ڈر جو آنا چاہیے تو وہ آیا یا نہیں آیا ہر مومن کو ہر مسلمان کو اپنا محاصبہ کرنا چاہیے اپنا تسکیہ کرنا چاہیے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر تقویہ پیدا ہو گیا ہے اگر اس کے اندر اللہ کا یہ ڈر آ رہا ہے اللہ کے قسم اس کا مثل اس کے عمال قبول ہو گئے اس کے عمال اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے کیونکہ اللہ رب العالمین جب عمال کو قبول کرتا تو انسان کے دل کو اس کے طرف پھیر دیتا ہے آج دیکھ لیں ابھی ایک دن نہیں ہوا عید ہو کر ہماری مسجد خالی ہو گئی ہمارے اندر سے وہ ایمان دور ہو گیا جس ایمان کو آنے کے لیے اللہ نے روز فرض قرار دیئے تھے جس متقوے کو آنے کے لیے اللہ نے پورے مہینے اللہ کے حکم کے لیے ہم راضی ہو چکے تھے اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کر رہے تھے ہم حلال چیز بھی اپنا ایک لقمہ ہم اپنے جسم میں اپنے موں میں نہیں ڈالتے تھے لیکن رمضان چلا گیا تو اللہ کے قسم میں ہمارے اندر سے وہ تقوی بھی چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمال میں وہ طاقت نہیں رہی ہمارے عمال میں وہ قوت نہیں رہی کہ جی وہ اللہ سے لڑ سکے جو اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوں تو اللہ رب العالمین ان عمال کو دیکھ کر ہمارے تقوی کو بڑھا دیں ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے ہمارے اندر وہ جذبہ اللہیت و اللہ کی خشیت و خوف قدع اللہ کا پیدا ہو جائے کیونکہ کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے جو اپنا تسکیہ کرتا ہے کہ میں نے سال میں اتنا بجٹ لگایا تھا اس کا اتنا فیضہ ہوا اتنا نقصان ہوا تو رمضان کے لیے بھی ہم مومنوں کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے رمضان میں پورا وقت خرچ کیا رمضان میں میں نے عبادتیں کی رمضان میں میں قرآن پڑھتا رہا رمضان میں میں ذکر سے اپنے زبان کو تر کرتا رہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقتبر لا الہ الا اللہ اور انسان ہمیشہ ذکر میں لگا رہا تو کیا آیا رمضان کے بعد بھی اس کی یہ قیفیت ہے کیا رمضان کے بعد بھی ہماری ماں اور بہنوں کے زبانوں پر اللہ کے تذکریں ہیں اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رمضان اس کے لیے کامیاب ہے اس کا رمضان اسے کام کر رہا اس کا رمضان اس کے تقویے کو بڑھانے کا سبب بنا ہے اس کے عبادات اللہ کے دربار میں قبول ہو رہے ہیں یہ عمال ہی ایسے ہیں کہ انسان کو نیک بنا دیتے ہیں انسان کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ عبادات میں اس کا دل لگنے لگتا ہے جب انسان کے اندر تقویہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر خشیت آ جاتی تو انسان عبادات میں دلچسپی لینے لگتا ہے عبادات میں اپنے آپ کو پیش کرنے لگتا ہے اور اسی طریقے سے پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَوَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا جب وہ اپنا تسکیہ کر لے جائے جب وہ اپنا محاصبہ کر لے جائے تو اپنے رب کے نام کو ذکر کریں اپنے رب کے نام کو بار بار پڑھا کریں اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے صرف رمضان میں نہیں غیرِ رمضان میں بھی وہی اوقات جو چوبیس گھنٹوں میں ہم نکالا کرتے تھے اللہ کے لئے ہم آدھا گھنٹہ پہلے مسجدوں میں آ جاتے اللہ کے لئے ہم قرآن پڑھا کرتے اللہ کے لئے ہم تفسیر سنا کرتے اللہ کے لئے ہم ذکرازکار کرتے ہمارے مائیں بہنیں اپنے اوقات کو نکال کر اللہ کو خوش کرنے کے لئے بہت سارے نے کام کرتی تھی تو وہی طریقہ وہی ٹریننگ کا مہینہ وہ اس لئے آیا تاکہ تم غیرِ رمضان میں بھی وہی طریقے کو اپنا سکو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکو کہ تم جو ہے غیرِ رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے اوقات نکال سکتے ہو اپنے وقت کو اللہ کے لئے قربان کر سکتے ہو پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد یہ جو تکبیرات پڑی جاتی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ انسان نے رمضان میں جو عبادتیں کی اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں موقع دیا تو نے ہمیں زندگی دی تھی اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ ادا کیا تھا اللہ اس مہینے میں ہم نے عبادتیں کی اللہ ان عبادتوں پر بھی ہمیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان عبادتوں کو تو قبول فرماؤں اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ جب تم رمضان کے تیز دن مکمل کر لے جاؤ جب اس کی عدت پوری کر لے جاؤ وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ تو اللہ کی تکبیر بیان کرو اللہ کا ذکر بیان کرو اللہ کے سامنے ہمیشہ رو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آجزی وہ ان کے ساری اپنے اندر پیدا کرو جیسے رمضان میں تم اللہ سے ڈر کر رہتے تھے اللہ سے ڈر کر بہت سارے گناہوں سے بستے تھے سودخوری سے بستے زناکاری سے بستے جھوٹ بولنے سے بستے اور اپنے آپ کو سمال کر رکھتے جب تم روزے کی حالات میں ہوتے تھے روزے کی حالات میں اگر کوئی تمہیں گالی بھی دیتا یا جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تو کہتے کہ میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں میں گالی نہیں دے سکتا میں روزے دار ہوں میں جھگڑا نہیں کر سکتا میں روزے دار ہوں میں برا نہیں بول سکتا تو پورا سال یہی طریقہ اپنانا ہے کہ ہم اگر ہمارے سامنے ایسے حالات آئیں ہمارے سامنے ایسے مسئلیں آئیں تو وہ یہ کہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں اللہ سے ڈرنے والا میں اللہ کا خوف کھانے والا میں اللہ کا نیک بندہ بننے والا ہوں یہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہنہ میں ٹریننگ دے کر گیا ہے تاکہ ہم جو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں تاکہ اسی کے مطابق ہم اپنے آپ کو اپنے حلاق کو ڈھال سکیں اپنی زندگی کو اسی کے حساب سے ڈھال سکیں اور اسی طریقے سے فَسَلَّا کہ بس تم اللہ رب العالمین کے لئے نمازوں کی پابندی کیا کرو نمازوں کا احتمام کیا کرو پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ لَحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سال میں ایک مرتبہ اگر پورا مہنہ عبادت کر لیا تو غیر رمضان میں گیارہ مہنے اسے عبادت کی توفیقی نہیں ملتی گیارہ مہنے مسجدیں عادی مسجد خالی پڑی ہوئی انہیں عبادات کی توفیق نہیں ملتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرمننٹ عبادت نہیں شاٹ کٹ عبادت چاہیے دنوں کی عبادت مہنے کی عبادت شب برات کی عبادت اور ملات کی عبادت فلاں کی عبادت فلاں کی عبادت لوگوں نے شاٹ کر لیا یہ سوچا کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت کچھ ہی مہنے میں کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی لمحے میں کچھ ہی وقت میں کر لیں گے باقی دنوں میں بھول جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہاں تک کہا تمہیں عبادت اس وقت تک کرنی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ عَتْتَ عَيَاتِيَكَ الْيَقِينَ تم رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو کہ جب تک کہ تمہارے پاس یقین نہ آ جائے جب تک کہ تمہارے پاس یقین نہ آ جائے یقین کہتے ہیں کس کو ہیں یقین کہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ یقین یہ ہے کہ انسان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے یعنی موت کے آنے تک مجھے اور آپ کو چھٹی نہیں ہے موت کے آنے تک مجھے اور آپ کو عبادات سے مفر نہیں ہے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں عبادات سے ہم عبادات سے دور نہیں ہو سکتے ہیں موت کے آنے تک اللہ نے کہا عبادات تمہیں اس وقت تک کرنی ہے صدقات و خیرات جیسے رمضان میں کیا کرتے تھے اللہ کی رحمیں لٹایا کرتے تھے اللہ کی رحمیں خرچ کیا کرتے تھے وہی طریقہ تمہیں غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے وہی طریقہ تمہیں غیر رمضان میں بھی اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے تاکہ تمہیں غیروں کا احساس ہو سکے غریبوں کا احساس ہو سکے محتاجوں کا احساس ہو سکے اور یہ رمضان کا مہینہ یہی پیغام دے کر گیا کہ لوگوں تمہیں اپنی زندگی میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے جینے کی ضرورت ہے اگر کوئی مسلمان بھائی غزہ کے اندر مرتا ہے کوئی مسلمان ماں بہن اگر غزہ کے اندر شہید ہو جاتی ہے اس کی تکلیب بھی مجھے اور آپ کو محسوس کرنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم اپنے اندر ایسی ایک امت کے برابر ہو کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان بھائی کے پیر میں کوئی کاٹا بھی چپتا ہے تو پورا جسم جیسے تکلیب محسوس کرتا ہے وہیسے ہی تمہیں ایک امت کا درد اپنے دلوں کے اندر ہونا چاہیے وہی تکلیب کا احساس تمہیں اپنے اندر ہونا چاہیے وہی بھوک کا احساس تمہیں ہونا چاہیے رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ بھوک کہتے کس کو ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جب ہم بھوکے رہے تو وہی پیغام دیتا ہے کہ غیر رمضان میں بھی جو غریب غربہ مسکین یتیم بیوہ مسکینیں ہوتے تو ان کا تمہیں ایسا خیال ہونا چاہیے کہ بھوک کیسے لگتی ہے روزہ کیسے لگتا ہے انہیں غیر رمضان میں بھی امحسر نہیں ہو پاتا تو تمہیں ان کے مدد کرنی چاہیے اسی لئے راوی حدیث کہ حضرت ابو حریرہ ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو نیکوں نیکیوں کی حفاظت نیکی کر لینا سن نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو باقی رکھنا اس نیکی کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام انسان جب نیکی کر لیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے تو اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم نیکیوں کی حفاظت کیا کرو ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں نیکیاں ہو تو جاتی ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ مسجدوں میں ہی گزر جاتا ہے رمضان کا پورا مہینہ عبادات میں گزر جاتا ہے انسان جو ہے رمضان میں جب اللہ رب العالمین کے حکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے دیکھیں آپ تراوی پڑھنا سنت ہے تراوی پڑھنا سنت ہے نفل نماز ہے تانچود نماز ہے لیکن انسان کتنا احتمام کے ساتھ کرتا ہے کتنے احتمام کے ساتھ اس کا احتمام ہوتا ہے اتنی ماہیں بہنیں بھی اگر تراوی سارے آٹھ پہیں تو اٹھ بجے ہی مسجدوں میں آ جاتی ہیں کس لئے نفل نماز کے لئے نفلوں کے عبادات کے لئے لیکن غیر رمضان میں فرض نمازوں کے لئے آنا میرے اور آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کے حفاظت فرمائے اور جو ہے نیکیوں کے حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ عرب حدیث حضرت ابو حریرہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس کہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہیں غریب کون ہیں قلاش کون ہیں جو دنیا کے اندر سب سے غریب انسان کونیں بتلائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا قالو اللہ کے نبی ہمیں سب سے غریب انسان وہ ہے کہ کہ اس کے پاس نہ تو دینار ہو نہ درہم ہو اور نہ ہی دنیا کے ساد و سمان موجود ہو یعنی جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو جس کے پاس کوئی مال نہ ہو جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو جس کے پاس کوئی سونا نہ ہو وہ غریب انسان پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَال کہ لوگو اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً مفلس میرے امت کا وہ ہیں جو قیامت کے دن آئے گا اِنَّ الْمَةِ مِنْ اِنَّ اُمَّتِي اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً مفلس قیامت کے دن میرے امت کا آئے گا کہ بِسَلَاةٍ وَسِيَامٍ وَزَكَاةٍ جو نمازیں بھی پڑا ہوگا جس نے جس نے روزے بھی رکھے ہوں گے وزکاہ زکاہت بھی اس نے عدا کی ہوگی زکاہت کا مال بھی اس نے نکالا ہوگا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ حَذَا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی لیکن اس نے رمضان کے بعد اپنی زبان سے گالیاں دینا رمضان کے بعد وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوگیا رمضان میں کہتا ہے نا کہ میں ابھی روزہ ہوں اس لئے چھپکے ہوں کیا بولتا رمضان میں ابھی روزہ ہے اس لئے میں چھپکے ہوں میرے موں کھلانا کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کی نہیں بولتا ہے کہتا ہے کہ رمضان ہے اس لئے میں خاموش ہوں کیا مطلب رمضان ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہی نہیں شیطان بن جاتا پھر ہی ہو جاتا ہے جو چاہے زبان سے بول سکتا ہے جیسا چاہے کر سکتا ہے رمضان کے بعد اتنا آزاد ہو جاتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں قَدْ شَتَمَ حَذَا وہ لوگوں کو گالیاں دیا ہوگا اس نے لوگوں سے بزبانی کرنا لوگوں کے ساتھ جو برا برطاؤ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں آزاد ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں جیسے چاہے جس کو چاہے جو چاہے بول سکتا ہوں قَدْ شَتَمَ حَذَا اگر اپنے ماں تحت کوئی کام کر رہا ہے وہ اس پہ بڑھ 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 چڑھ کے کہہ رہا ہے بات بات پہ گالی دے رہا ہے اپنے کام کرنے والوں لوگوں پہ گالیاں دے رہا ہے اسے شان کے ساتھ بولتا ہے گالیاں دیتے ہیں لوگ اللہ کے نبی نے فرما قَدْ شَتَمَ حَذَا اس نے گالی دی ہوگی پھر کہتے ہیں وَقَذَفَ حَذَا کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دینا کسی پر الزام لگا دینا کسی پر جھوٹی بات کہہ دینا کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دینا اور پھر آگے کہتے ہیں وَأَكَلَ مَا لَحَذَا اس نے کسی کا مال بے نہق کھا لیا ہوگا حرام کا مال ڈال لیا ہوگا کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا ہوگا زکاة کے مال کو ہڑپ کر لیا ہوگا کسی کے اپنی جائدات کو ہڑپ کر لیا ہوگا بہنوں کی جائدات کو ہڑپ کیا ہوگا مراز کے مال کو نہیں دیا ہوگا اور دوسروں کے مال پر غیروں کے مال پر خفضہ کر کے جمع کر بیٹھ گیا ہوگا اور یتیموں کا بیواؤں کا مسکنوں کا مال کھایا ہوگا پھر آگے کہتے ہیں وَصَفَكَ دَمَحَاذَا اور اس نے کسی کا خون بہا دیا ہوگا لڑائی ہوگی آگے والے کو مار دیا طاقتور تھا کمزور کو مار دیا عہدے پر تھا ذمہ دار تھا آگے والے کو اس کی غلطی نے پھر بھی اس پہ غلطی ڈال دیا اس کو مار دیا قتل کر دیا قتال کر دیا جنگ ہوگئی لڑائی ہوگئی آس دیکھیں اسرائیل غزہ پر ناہا قتل غارت گری رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کر دی جاتی ہے اور ناہا قتل وصفہ کا دمہازہ اس نے خون بہا دیا کسی کا اور ناہا قزل مزیادتی جب ہوتی ہیں اللہ کے قسم میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اس قوم کو زلیل کر کے رکھ دیتا ہے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے حفاظت فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کے حفاظت فرمائے اور جو بھی ظالم چاہے چھوٹا ظالم ہو بڑا ظالم ہو چاہے چھوٹا ظالم ہو بڑا ظالم ہو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ اسوں کو دنیا میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ جو نہ حق کسی کا خون بہا دے نہ حق کسی پر ظلم کرے کسی کا آپ کے اوپر بیسہ بنتا ہے آپ نے اس کو دبا دیا آپ جو ہے کسی کو خرض دینا ہے آپ نے کہا کہ بھئے نہیں دیتا جو کرنا ہے کر لے اب کیا ہو گیا وہ آگے والا مضبوط ہے اُلدینے لینے والا کمزور ہیں اب یہ اس کے اوپر ظلم ہے یہ ایسے ظالم لوگ ان کی نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہ ان کے روزے قبول ہوتے ہیں نہ ان کے زکاة قبول ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اپنے عجر کو جو بھی جس کام کے لیے بھی تم اپنے پاس کسی کو رکھتے ہو اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے تم اس کے عجر وجرت کو دے دیا کرو یہ روزے کی بھی حالت وہ اسی ہی ہے اللہ نے کہا ہمیں اللہ کے ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا جو اس کا کوئی حساب نہیں از دنیا میں انسان ایک دو روپی زیادہ دیا بولتا ہوں نے میں زیادہ دیا تھا تجھے بولتا ہوں کی نہیں بولتا ہے میں فلاں دیا تھا تجھے میں فلاں کیا لیکن اللہ کہتا ہے وَأَنَا عَجِزِ بھی میں جو اتنا دوں گا جس کا اندازہ ہی نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میجئے اور آپ کو جو روزوں کا عجر ہے وہ عجر جو بڑھ چڑھ کر ہمیں عطا فرمائیں امین پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَزَرَبَحَاذَا کسی نے کسی کو مار دیا کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا کسی نے کسی پر ظلم کر دیا کسی بڑے نے چھوٹے کو مار دیا یا چھوٹے نے بڑے کو مار دیا ایسے ظلم و بربریت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ اس کی نیکیوں کو نکال لیا جائے گا اور جس پر ظلم ہوئے اس کو عطا کر دیا جائے گا اس کی ایک ایک نیکی جو سنے رمضان میں عبادتیں کی قرآن پڑھا قرآن سنا سوپ کیا بعد میں جو بھی ظلم کیا جس کا مال ہڑبا جس کو مارا قتل کیا ناحق فیصلے کیا فلا کیا پوری نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائیں پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ یہاں تک کہ وہ شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں انہیں کیا سوستا رہا کہ میں بہت عبادتیں کیا ہوں میں بہت نمازیں پڑھا ہوں میں روزے رکھا ہوں میں فلا کیا ہوں میں فلا کیا ہوں اسی خوش فہمے میں گیارہ مہنے گزار لالتا ہوں اگلے رمضان تک اگلے رمضان تک اسے نمازوں کی توفیق نہیں قرآن کی توفیق نہیں کچھ بھی نہیں وہ اسی خوش فہمے میں رہتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی دنیا میں اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر آگے کہتے ہیں قَبْلَ أَنْ يُعْسَ مَا عَلَيْهِ اُخِدَ مِنْ خَتَيَاهُمْ یہاں تک کہ اس پر جو ہے اس کے گناہ لات دیے جائیں جس پر آپ نے ظلم کیا ہوگا ہم نے اور آپ نے ظلم کیا ہوگا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں اور اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں اللہ اکمر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر ہماری پوری نیکیاں ضائع ہو جائیں ہم پوری محنت کرنے کے بعد انسان کو اگر حجرت نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی پورا رمضان اتنی عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کہے کہ تو دنیا میں فلاں 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 کام کیا تھا فلاں کامال ہڑپا تھا فلاں کیا تھا زنا کیا تھا فلاں کیا تھا پورے اٹھا کر دوسروں پر جو ظلم ہاتا اس کو دے دیا ہم اب تیرے پاس کچھ نہیں تو انسان کتنا پریشان ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا ما اخیدا من خطایا ہم جو بھی اس نے غلطیاں کیے ہوں گی نافرمانیاں کیے ہوں گی وہ نافرمانیاں کی وجہ سے فَتُرِحَتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّار پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا جہنم میں اس کو پھیک دیا جائے گا تو اللہ کے قسم میں ان عبادت ان نیکیوں کی حفاظت کیا جائے ان نیکیوں کو خاص طور سے انسان کو ہمیشہ ان نیکیوں کی طرف توجہ دینا چاہیے ان نیکیوں کی طرف ہمیشہ مداممت برتنی چاہیے کیونکہ جب نیک انسان اچھے عمال کرتنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ برابر اس کو عجر دیتا رہتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص نیک ہے دیندار ہے اب اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں یا مال میں بڑوتری ہو رہی ہے یا جو ہے اس کی صحت اچھی ہے جب تک نیکیاں دینداری اچھی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ برابر دیتے رہتا ہے انسان سے جیسے گناہ ہو جاتے ہیں انہیں مالدار بن گیا یا کہ اس کے پاس دولت آگئی یا اس کے پاس انسان کی صحت اچھی ہے اب اس پر گھمڑ آگئی ہے یا دولت پر اپنے آپ کو بول رہا میں جو بولوں گا میں جیسا چاہوں گا یہ چیز آگئی اللہ کیا کرتا فوراً اسے یوٹن دوسری طرف پھیر دے اس کے دلیل کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابہ رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی یہ ایسے صحابہ رسول تھے اتنے نیک صحابی تھے کہ فرشت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو فرشت سلام کیا کرتے تھے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے آج ایک بڑا آدمی کسے سلام کرے اے انہیں منجد اشارہ کرے اس محلوم میں خاصت میں اس کا میں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتا ہوں بولتا ہے کی نہیں بولتا ہے انسان کوئی کسی سے ہاتھ ملا لیا تو بہت بڑی بات اگر مکہ میں کسی سدیس سے شرحم سے ہاتھ ملا لیا پوچھو امت اسے ہاتھ مننے کے لئے لوگ ترس جاتے ہیں اور جانے خربان ہو جاتی ہیں مرتے ہیں کئی لوگ جو ہے لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں کو دنیا میں آ کر کسی شخص کو اگر فرشتہ سلام کرنے لگے اللہ بھیجے کہ جا جا کر میرے بندے عمران بن حسین سے سلام کر لے تو کتنی فضیلت کی بات حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا فرشتے روز آکے مجھے سلام کیا کرتے تھے لیکن ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عمران بن حسین کی طبیعت بگڑ گئی ایسی طبیعت بگڑی کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک عمل کیا کیا عمل کیا اللہ کے نبی ساس نے فرمایا تھا تین چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی تین چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی کون کون سی پہلی چیز اللہ نے شہد میں شفا رکھی شہد ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کا پیٹ دکرہ ہے فلاں ہو رہی یا انسان کی پیٹ میں تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے شہد پینے سے شفا ملتی ہے اور دوسری چیز کہ ایک شہد کی وجہ سے اور دوسرا اگر کوئی پچھنا لگواتا ہے تو اللہ نے اس کے اندر بھی شفا رکھا کہ پچھنا لگوانے سے بھی اللہ رب العالمین بیماریوں کو کیا کرتا ہے دور کرتا ہے اور تیسری چیز کئی اللہ کے نبی کے دور میں کئی بوا کرتے تھے کئی کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ داغنے کا عمل یعنی بہت زیادہ بیماری ہوتی تھی تو پہلے زمانے میں ہمارے رہ دروگ میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی بنگڑی سے بچوں کو کیا کرتے تھے بخار جانے کے لیے چھٹکے لگاتے تھے جس سے بخار ایک سیکنڈ میں اتر جاتا اسے کیا بولتے ہیں الکی عربی میں تو یہ عمل جو ہے اس کے اندر شفا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کئی کا عمل داغنے کا عمل یہ جو ہے مکروہ ہے اس کو نہ کیا جائے تو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم یہ تین چیزوں کے اندر جو ہے شفاہ ڈھونڈ ہوگے اور پھر ایک اور حدیث میں کسی اور چیز کا ذکر ہے زمزم کے اندر بھی بیماریاں کی شفا شفا بتلائی گئی کہ انسان کے بیماریاں دور ہوتی ہیں تو یہ کئی کے عمل کو مکرو قرار دیا گیا حرام میں نے کہ مکرو میں داغنا جائز نہیں ہے چاہے بیماری ہو یا کچھ بھی ہو لیکن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا جب ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے ایک مکرو عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کر لیا داغ لیا کیا عمل کیا داغ لیا جیسے انہوں نے داغا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا بھی اس کو چھوڑ دیں میں نے بات کہی تھی تین میں شفا ہے لیکن اس کو کیا کر دیں داغنے کا عمل چھوڑ دیں مکرو ہے درست نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ داغ رہے تھے چھوٹی چھوٹی بیماری پر داغنا شروع کر دیا تھا داغنا کس کو بولتے ہیں آج جو ٹیٹو بنا رہے ہیں یہ بھی حرام ہے ٹیٹو کے دگان کھل جا رہے ہیں قری قریوں میں کھیڑے کھیڑوں میں افسوس کی بات ہے پہلے سیٹیز میں دیکھا جاتا تھا لیکن اب بچے بچے جو ہے لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کا دیکھا دے کہ ہاتھ میں باؤں میں جاں چاہے وہاں بناتے چلے جا رہے ہیں یہی داغنے کا عمل حرام عمل ہے حرام عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا وہ عمل کر لیے یعنی انہوں نے داغ لیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے اسی ایک نافرمانی ہو گئی اللہ کے نبی کی حکم کی مقالفت ہو گئی تو اس دن سے فرشتے سلام کرنے کے لیے آنا چھوڑ دی کتنی بڑی گلتی ایک چھوٹا سامل آج ہمارے کیا حالات رہتے ہیں ہم عبادات کرتے رہے اللہ دیتا ہماری نافرمانیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ جب فرشتے رک جاتے ہیں سلام کرنے سے تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم تو ایسے ہیں کہ بھئی رمبقریت میں بقرہ کاٹ لیا تو پورا سمجھ جاتا ہے کہ اب تو مجھے جنت فکس ہے رمضان عبادت کر لیا تو سمجھتا ہے اب تو میں متقی بن گیا نہیں کہ یہ ایک عمل اگر غلط ہو جاتا ہے تو فرشتے رک جاتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اور میں نے اس کو داغ لیا پھر انہوں نے توبہ کی اللہ سے توبہ کی اے اللہ اے اللہ یا مکروع عمل غلط عمل میں نے کر لیا میں نے اپنے جسم کو داغ لیا اے اللہ مجھے اس میری غلطی میں نادامت ہوں اے اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اے اللہ میری معافی کو قبول کر لے اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے رونے لگے گرگرانے لگے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر اس کے بعد فرشتے دوبارہ سے آنے لی پھر ان سے سلام دعا ہونے لی یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ کی زندگیاں تھی تو ہمیں یہ بات بطلانی مقصود ہے جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ ریگولر کرتے رہے بیچ میں کٹ کر دیئے تو جو نیکیاں تھی جو برکتیں تھی گھر میں خوشحالیاں تھی صحت مندی تھی جو مال میں برکت تھی اور دولت آ رہی تھی وہ صحب کیا ہو جاتی اللہ اگر نہ چاہے تو کٹ ہو جاتی جیسے انبیاء کو یا صحابہ کو اللہ رب العالمین فرشتوں سے روک دیتا ہے تو ہمارا اور آپ ہمارے ایسے کہ دن میں صبح سے لے کر شام تک اتنے گناہ ہوتے ہیں جس کا اندازہ نہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری حفاظت فرمائے اور عمد محمدیہ کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کبار اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں سننے زیادہ عمل کے توفیق ادا فرمائے اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں اللہ ان عبادات کو قبولیت کا مقام ادا فرمائے اللہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اللہ عمل کے میدان میں پیچھے ہیں اللہ عمل کے توفیق ادا فرمائے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق ادا فرما اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ مصیبت زیادہ ہیں اللہ ان کے مصیبتوں کو دور فرما اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے تنگیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتل ہیں اللہ انہیں شفاق کاملہ عجلہ ادا فرما اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو نے ان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو نے جنت الفردوس میں عالمقام نصیب فرما اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما اللہ والدین کو جب تک زندہ رکھ اللہ عزت کی زندگی عطا فرما اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلم شہادت نصیب فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی